سب کا ٹیم سورن میں بات کرنے والے میں اپنا جو آج کے لئے مقابلہ رہے گا بگ بیش لیگ کا اور یہ بہت زیادہ سپیشل میچ ہے آگے بتاؤں گا کیوں ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑا گفت بھی ہے آپ کے لئے تو جارہ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے پر اس سے پہلے میچ کی تو کیا رہتا ہے آج کے میچ کے بارے میں اور کیا پریڈکشنز رہتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے کافی زیادہ بڑیا لگتے جب بھی میرے کو نا سکسر کے تو ٹھیک ہے پہ تھنڈر کے میچز میرے کو بڑے پسند آتے کیونکہ ابھی تک اگر آپ نے بھی نوٹس کیا ہے تھنڈر کے میچز میں جو اپنی پریڈکشنز ہے وہ ایک تم ایکیوریٹ رہی ہے ایک طریقے سے چاہے پھر وہ ڈینیل سیمز کے وکیٹ ہو چاہے پھر وہ ہیلز کا چلنا ہو ٹھیک ہے چاہے کسی بھی پلیئر کے ہو چاہے پھر وہ گریندر سندھو ٹیم میں آتے ہی پک کرنا ہو اور وہ بندہ وکیٹ بھی لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسے ہی تھنڈر کی پریڈکشنز اپنی ایک دم بڑھے آ جاتے ہیں تو آج کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے تھنڈر وز اکسر کا ہوگا مقابلہ تھنڈر کے ہوم گراؤن پر بیٹے ایک گراؤنڈ ہوم گراؤن سے زیادہ ہمیں بھولوں گا ایک کرس ہے تھنڈر کے لیے اب بات کریں گے اس کے بارے میں بھی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتا رہنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا چنل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو فٹا وٹ سے کر لو اور ہاں بیل نوٹفیکیشن بھی پریس کرنا تاکہ آگے جا کر کوئی بھی جو میچز کی ویڈیو سے بلکل بھی آپ مس نہ کر پاؤ باقی چلتے ہیں اپنے میچ کے اوپر وٹ اس سے پہلے ایک اور امپونٹ چیز آج کے لیے کہ وہ ٹیلکرام چل جوڑ چوئن کر لینا جس کا لنک دسکرپشن میں ٹھیک ہے بس بلکل نہیں کرنا تو فٹا وٹ سے جاگی چوئن کر لو اور ساتھ ساتھ فش کمنٹ میں بھی ہے ویسے لنک تو باقی دیکھو بات کریں اپنے میچ کے دو بھائے تھنڈر ویسے سکسرز اور ہمارا تیار کہاں چلا گئے تھنڈر ویسے سکسرز کے بیچ مو کا مقابلہ شدنی شو گراؤنڈ سٹیڈیم میں اب یہ گراؤنڈ نا ویسے تو دیکھو تھنڈر کا ہے تو ہم گراؤنڈ بڑی اسی گراؤنڈ پر سب سے زیادہ ہارتے اس طریقے کا ان کا ریکوڈ ہے بڑا ہی خراب سا ہے باقی دیکھو 33 میچز یہاں پر ہو چکے ہیں سترہ جیتے ہیں بیٹنگ فرسٹ نے سولہ جیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ کرنے والے ٹیم آلانکہ یہاں پر سے جیت جائے تو اچھی بات ہے کل رنگیٹس کی اتنی برائی کی تھی انہوں نے توڑ دیا دوسری ملی ٹیم کو باقی یہاں سے 150 دیکھو اس گراؤنڈ کا جو ایوری سکور رہتا ہے ٹھیک ہے 150 160 ماں پر آپ کو بنتے ہوئے نظر آ سکتا ہے اب آتے ہیں جرہ آپ کے گفٹ کے اوپر آپ دیکھو آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ یار ایکسکلوسیو گیا ہوئے آپ کے لیے ہوگا تو صرف آپ کو ہی ملے گا اس لئے کوڈ یوز کر لیا کرو ہمیشہ بولتا ہوں نا تو دیکھو آج اس کا فائدہ آپ کو دیتا ہے ایکسکلوسیو گیا ہوئے صرف اور صرف جنہوں نے ٹیم سورین ریفر کورڈ لیگلون میں یوز کیا ہوئے اور اگر لیگلون ڈاؤنڈوڈ نہیں ہے ڈسکریپشن میں جا کے کر لو اور یہ جو آپ ریفر کورڈ دیکھ رہو نا یہی یوز کرنا تب ہی آپ کو میں بولوں گا یہ والا جو گیا ہوئے نا سیمسنگ M04 موبائل کا یہ آپ کو ملے گا اور زیرو انٹری فیس کے ساتھ میں تو بھائے آپ جوئن کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے مطلب آپ کو ایک بھی روپے نہیں لگے گا بہت ہاں اگر آپ جیتے ہو تو یہ موبائل فون آپ کا تو موبائل کا بھائی گیو آگے آپ کے لئے ایک دم بڑے مست گیو آگا رہنے والا ہے اس لئے بولتا ہوں جب بھی بتاتا ہوں تو ریفر کورڈ ضروری اس کیا کرو اور اگر ابھی بھی نہیں کیا کوئی دکھت نہیں ہے ڈسکریپشن میں لنک جا کے ڈاؤنلوڈ کرو لیگ جوئن کر لو اس سے پہلے کی فول ہو جائے کیونکہ دیکھو آپ کا کچھ لگنا نہیں ہے اور فری کا موبائل فون ملے گا تو مجھے آ جائے گی اچھی بات ہے جن کے پاس نہیں ہے موبائل نیا موبائل لے لو دیکھو بڑیا مل رہا ہے آج کے لئے سمتنگ مزرو فور باقی آگے چلتے ہیں ذرا آگے میچ کے اوپر کیا سٹیٹس رہتے ہیں بھاکی ہاں یہ ڈھان رکھنا کہیں وہ ڈھونڈنے چلے جاؤ باقی دیکھو ریسن میچز کی بات کرے تو 27 جنوری دوزار تیس کو یہاں پر میچ ہوا تھا پچھلے سال وہ بہت ایک ہائی سکورنگ رہا تھا بہت باریش باریش کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر وہ میچ بریس من ہیٹ جیت گئی اور تھنڈر اس میچ میں ہیٹ جیت گئی تین وگٹ پیس کے تھے دو وگٹ سپن کے تھے اب اس سے پہلے والے میچز کی بات کرتے ہیں آپ کو سم میچز ایسے دیکھیں گے جس میں سکور نہیں بنا ہے اسی لئے اس گراؤنڈ کا جو ایوریس سکور اتنا کم ہے تیرہ جنوری تھنڈر ایک سو گیارہ آٹھ جنوری تھنڈر ایک سو تیتی ستہائی دسمبر ہیٹ ایک سو اکیس اور تھنڈر نے بھائی وہ میچ ایک دھم بڑیا طریقے سے چیز کر دیا تھا ٹھیک ہے بینا ویگٹ کو ہے دس ویگٹ سا رہا تھا ٹیم کو تو اگر آپ دیکھو گے دیا پر تھوڑا ایک سکور جو ہے وہ کم ہی بنتا ہوا نظر آتا ہے صرف ایک لاشٹ میچ رہا تھا یہ جو ان کا ایلیمنیٹریا کوالی فیر تھا ہی برگو ٹھیک ساد نہیں ہے ایلیمنیٹریا کوالی فیر تھا اس میں ہی اچھا سکور بنا دیا تھا برسپین ہیٹ نے ورنہ تو بھائی یہاں پر سکور جو ہے کسی بھی ٹیم سے صحیح سے بنتا نہیں ہے چیز ہو جاتا ہے چیز صحیح ہوگا ہے 112 دیکھو یہ نو ویگٹ سے جیتے ہیں سکسر سات ویگٹ سے جیتی تنڈر یہاں پر دس ویگٹ سے جیتی تو پچھلے سیزن کی تو یہ کہانے رہتا ہے بھئی اس کی طریقے کہ اگر یہ پچھ رہتی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ میچز ہوتے نہیں ہی انٹرینشل وغیرہ صرف فرنچائزی کرکٹ مطلب بیویل وغیرہ ہی کھیلے جاتے ہیں ورنہ بیگ بیش لیگی ہی یہاں پر ہوتا ہے تو پچھ میں ایڈونٹ تنگ بہت زیادہ چینج انہوں نے کیا ہوگا اوورال دیکھا جائے تو چوبیس ویگٹ پیس کے نو ویگٹ سپن کے اور اوویسلی فرش ٹیننگ پیس میں ویگٹ جو وہ تھوڑے سے میں بولوں گا زیادہ رہتے ہیں سیکنڈ میں تو بھائی ایک دو ایک دو ویگٹ ہی ہے پیس کے بھی اور سیم گوز فور سپن سپن کے بھی فرش ٹیننگ میں تھوڑے سے سات ویگٹ ہے اور سیکنڈ میں ماتری یہاں سے دو ویگٹ رہتے ہیں آتے ہیں بہت بڑا سکورڈ اناؤنس کیا ہے اس اس بار ان کے لیے بہت سارے نئے نئے پلیئر بھی ایڈ کر دیا حالاکہ ان کو کھلائیں گے نہیں بہت سکورڈ میں پتا نہیں کیا سوچ کر دیتے ہیں بینکروفٹ ہے ہیلس ہے جسن سنگا ہے اولی دیویز ہے اسکار میں الیکس اور دینیل سیمس کرسکرین نیتھن میک انڈرو گریندر سندو لیم حیچر اور اس کے بعد میں یہاں سے تنویر سنگا اب آپ سوچ رہے زمان خان کا آگیا زمان خان کا ہے پاکستان کے لیے خیلنے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے آج کے میچ کے لیے بھاگے بھار ہی ہو چکا ہے تو انہوں نے کچھ ایک دو پلیئرز کو ایڈ کیا ہے ٹوم کولر کیٹ مور کو ایڈ کیا ہے ڈیوڈ ورنر جب تک نہیں آتا ہے انہوں نے ٹو بی گری کو شامل کیا ہے جب تک زمان خان نہیں ہے تو وہ سب باقی دیکھو باقی سکورڈ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملتے ہیں سیلزمین دیکھنے کو مل جاتا ہے نکیت راس ہے نکیت راس ہے اس کے بعد میں آسے لیم ڈوڈرل رہیں گے جس کا کوئی بھی ریکوڈ وغیرہ ہے نہیں اس کے بعد میں ٹو بی گری ہے ٹھیک تھاک بول رہے پچھلے سال کیلئے تھا دو دو وکٹ ہے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے ٹیڈ ونڈیز میں ہی بیٹنگ آ جاتی ہے تو تھوڑے بیس پچیز بنا سکتا ہے بلد چلا نہ آتا ہے باقی اس کے بعد میں ٹوم کولر کیڈ مور ہے ٹیڈ ونڈیز میں ایک صحیح پک رہتا ہے ٹوم کولر کیڈ مور بٹ ابھی ہیلز بھی ہے بینکروفٹ بھی ہے تو اتنا کچھ میرے کو لگتا ہے کہ کیڈ مور کو جھاگہ ملے گی حالکہ کیڈ مور میڈل اوٹر میں بھی کھیل سکتے ہیں یہ بڑا ہی فلیکسیبل ویڈر ہے اوپننگ کرا لو میڈل اوٹر میں کھلا لو ڈاؤن داؤنر کھلا لو نائچ فنش کرا لو کچھ بھی کرا لو سب کر لیتا ہے ٹوم کولر کیڈ مور تو اس کو ڈاؤن داؤنر پہ کھلا سکتے ہیں بہت کھلایں گے اس کی جگہ وہ انٹرسٹنگ ہوگا یہ شاید نہ ہی کھلا ہے اس کا بعد میں سیم کونسٹاس ہے ان کا اوڈی آئی کا ہی صرف میں بولوں گا وہ بھی یو تھوڈی آئی مطلب کی انڈر نائنٹین والی جو میچز ہے اسی کے صرف ان کے سکورز ہیں اس کے لاؤن کچھ نہیں ہے اور اس میں تو بھائی انہوں نے بڑیا پاریا کھیل رکھے کچھ ایک دو ایک دو بھائی چیز فلوپ گو ہے ورنہ تو پیتیس ایک سو پچ ایک سو چار ایٹی فائی اچھی پاریا ہے تو سیم کھنی تھنڈر کی رہتی پلائیگ 11 اب اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں بھائی اپنے امپونٹ پلیئرز کے بھائی یہ کدھر بھاگے جا رہے آج دیکھو یہ دیکھو پھر سے آج رکھنے کو تیار نہیں ہے دیکھو آج امپونٹ پلیئرز کی بات کریں تو اس کیس میں یہاں سے بینکروفٹ آتا ہے اچھی فرم میں چل رہے واپس امپونٹ بنے گا اس کے بعد میں ایک سیل سے تھوڑا شروعات میں اچھا نہیں رہا بات ابھی جا کے تھوڑا سا فرم ضرور پکڑی ہے ایک سیلز نے بات سٹل دکھتے رہیں گے سامنے جیکسن بڑھے سامنے سینے بڑھے سامنے بینڈ آرشیہ سے نئی بول کے ساتھ میں جو وکیٹ ٹیکنگ پلیئرز ہیں تو میں بولوں ہم آسان تو نہیں رہنے والا ہے بینکروفٹ اور ہیلز کے لیے جیسن سنگا کے اوپر اتنا بھروسہ ہے نہیں یہ کبھی کبھار بہت اچھا کر جاتا ہے تو جیل میں آپ ضرور اس کو سی وی سی کر سکتے ہو باقی اس کے بعد میں آسے اولی ڈیویز ہے وہی کنزیسٹنٹ لاشت میچو بھی تیز تھے اس سے پہلے بھی تیز تھے اس سے پہلے بات تیز تھے اس سے پہلے پہ تیز تھے پھر تیز تھے ابھی کے لئے کنزیسٹنٹ ہے بند ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے یہاں سے ایلیکس روز ہے کنزیسٹنٹ تو رہتا ہے بڑھا میں ٹیم میں نہیں لے پاؤ آج کے لئے دکت ہے بیچ بیچ میں اچھی پاریاں بھی آ جاتی ہے بٹھاں دس پندرہ بیس کے راؤنڈ رنس ایلیکس روز کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں most of the matches میں ڈینیل سیمز پانچ وکٹ نکال کر گیا واپس انپونٹ بنے گا چاہے سڈنی تھندر اچھا نہیں کرتی ہے پر ڈینیل سیمزز گراؤنڈ پر بہت بڑھیا کرتا ہے جہان رکھنا اس کے بعد میں آسے کرس گرین ہے وہی ایک ایک وکٹ ہے کرس گرین ابھی فینٹسی پونٹ کس چیز کے دیکھے چلا جاتا ہے بیچ بیچ میں بیٹنگ آ جاتی ہے اور اس سے تھوڑے بہت یہ رنس بنا دیتا ہے تو کل ملا کر جو فینٹسی پونٹس آتے ہیں بیٹنگ بولنگ کے وہ ٹھیک تھاک بن جاتے ہیں تیس سالے اس کے تقریبن بٹھا وکٹ میرے کو تھوڑی سے تو مشکل لگ رہے ہیں یہاں سے بٹ سامنے لیفٹ اینڈرز ہے ایک دو تو شاید کرس گرین یہاں سے کوئی اچھا کر جائے ویسے سپچ پر سپن بھی ہوتی ہے باقی یہاں سے نتھن میک اینڈرو ہے ٹیم کا دیکھو مر کوئی کپتانی کا کچھ زیادہ ان کا سمجھ آنے رہا کیونکہ میک اینڈرو جیسے پولر سے ایون کفائیتی جانے کے بعد مہنگا جائے تو سمجھ جاتا ہے کفائیتی جانے کے بعد مقلب رن نہیں دے اس کے بعد میں بھی صرف دو دو وریڈلوائے جا رہے ہیں باقی میک اینڈرو رسکی تو ہے گرندر سندو مشپک ہے بگ بیش میں کافی اچھا کرتا ہے یہاں سے گرندر سندو ایون ایس کے لئے سی بھی سی بھی کر سکتے ہو شاید آپ کو تیم سے زیادہ وکیٹ لے تو وہ بھی دیکھ جائے باقی لیم ہیچر ہے ٹیم سے باہر گیا تا بھی آپس آ جائے گا کیونکہ زمان کھان نہیں ہے نئی بول کے ساتھ میں ڈالنے والے دھیان رکھنا پاور پلیم بولنگ کریں گا مطلب پاور پلیم آپ کو یہاں سے ایک تو ڈینیل سندو ایک لیم ہیچر اور میں بھی کرس گرین سے بھی یہ شروعات کرا سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی کراتے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے تو لیم ہیچر کے ساتھ میں سیمس یا گرین کوئی ایک ڈالتا ہو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پاور پلیم ورز میں ورز میں آپ کو گرندر سندو دیکھے گا آپ کو یہاں سے ڈینیل سیمس دیکھے گا اور شاید ایک اور بولر کو انٹروڈیوز کر دے ڈیتھ میں بٹ بھروسہ نہیں ان کا باقی یہاں سے لیم ہیچر ہے بولر تو ٹھیک تھا کہ اچھی پیس کے ساتھ میں ڈال لیتا ہے بٹ مرکو اتنا ایفیکٹیو دیکھو لگتا نہیں ہے پیشلے کچھ میچز میں ویگٹس بھی صرف دو ہی نکالیں ایٹ لاسٹ آتے آپ کے آباس میں تنویر سنگا ایک میچ میں چمکا تھا تین ویگٹ اس کے بعد میں ایک زیرو اور ایک ہی ویگٹ یہاں سے تنویر سنگا ایک خاتے میں رہی ہے تو یہ رہتی ہے سیڈنی تھنڈر کی طرح سے پوری پلئینگ کے لئے اور ان کے جو پاور پلئیور ڈیتھ بولرز تھے بینچ آپ نے دیکھی لیا ان کی اس کے بعد میں آتے ہیں ذرا نیکش نکال کر سیڈنی سکسرس کے سیڈنی سکسرس کے اوپر تو انہوں نے اپنا بھائی سیم سکورڈ اناونس کیا ہے جیمز ونس ہے فلیپ ہے ڈینیل ہیوکس ہے موسیس ہینڈرک جورڈن سلک جیک ایڈوارڈ جورل ڈیویز اس کو پتہ نہیں کیوں ہی کھلا رہے کونسا بھائی کیا سیکرٹ لے کے بیٹھا ہے یہ ہینڈرکس کا باقی سین اے بیٹھ بینڈ آرچہ سٹیوو کیف اور اس کے بعد یہاں سے رہتا ہے جیکسن برڈ باقی بات کی جائے تو ان کے پاس توڈ مرفی ہے کرٹس پیٹر سین ہے ریان ہیڈلے ہے ہیڈن کر اس راولاک ناوید اور مچ پیری تو بھائی یہ رہتا ہے ان کا جو پورا سکورڈ ہے سینڈی سکسرس کا کافی بڑا ہے سترہ ممبر کا انہوں نے بھی سکورڈ اناونس کیا ہے باقی سٹیوز میں تو ٹوم کرن ہے تو سکورڈ میں باٹ کھلنے نہیں مطلب آج کے سکورڈ سے باہر ہے ٹیم میں تو ہے اس کے بعد اب بات کی جائے ان کے کچھ امپونٹ پلیئرز کی تو جیمز وین جوش فلیپ یہاں سے جیمز وین پچھلا مجھ پاری بڑیہ کھیل کے گیا فائنلی جو اوٹ و فرم چل رہا تھا پچھلے پانچ چھے مجھ سے فرم میں آیا بندہ آج کے لئے ٹھیک ہے لے سکتے ہو ٹیم میں ڈیسنٹ پک بنتا ہے جوش فلیپ وہی ہے ہیٹ ورمیش ٹیپ رہا تھا ابھی تک دیکھو سکسرز کی گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا تو میں جوش فلیپ کو پریفر کر رہا تھا بٹ آج کے لئے اوویسلی اتنا ایمپونٹ نہیں مانتا ہوں میں جوش فلیپ کو یہاں سے باقی ڈینیل ہیوکس ہے پہلا میچ ساٹ بنایا دوسرا میچوں ایک اور پریفرمنس دیتا ہے کھیلتے ہوئے دیکھا ہوں تب ہی بول رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک پریئر ہے رن سے یہ دھیرے بناتا ہے بٹ بنا دیتا ہے ابھی دو میچ میں جلدی آؤٹ ہوا تو تھوڑا سا رسکی آپشن تو بنتا ہے سمولیٹ ٹیم کے لئے بٹسٹیل اگر بروسہ دکھانا چاہو تو ہیوکس ہے وہ پریئر باقی مویسل سینٹرکس دیکھو یہی تو اور آپ کو کراتے ہو دیکھ جائے گا رن پڑیں گے تو اویسل سینٹرکس اور بیٹنگ سے اتنی امی نمر کو ہنٹرکس نہیں ہے باقی جوڑن سیل کنسیشنٹ رہتا ہے سمولیٹ میں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو بیچ بیچ میں کبھی کبھار جلدی آؤٹ ہو جاتے ورنہ رنس تو آپ کو موشٹ آف دی ٹائم سلک کے طرف سے دیکھنے کو ملی جاتے ہیں چیک ایڈوٹس ہے بیٹنگ بولنگ دونوں کر رہے اویسلی امپورنٹ ہے جوال ڈیویس سے صرف یہ بیٹنگ کرا رہے ہیں ابھی کے لئے دس اور ساتھ پتہ نہیں اس کی جگہ پہ ٹوڈ مرفی ہے کسی اور کو کیوں نہیں گلا لیتے ہیں کیا نکال رہے ہیں جوال ڈیویس سے اتنا کیا یوسفل مل رہے ہیں ان کو بھاگی یہاں سین ایبٹ ہے سین ایبٹ بینڈ ڈارشیز جیکشن برڈ یہ بھائی کافی مپورنٹ پلیئرز بنتے ہیں نئی بول کے ساتھ میں آپ کو بینڈ ڈارشیز اور جیکشن برڈ جو ہے وہ ڈالتے ہو دیکھ جائیں گے وہیی ڈیتھ کی بات کی جائے تو آپ کو سین ایبٹ ایک طرف سے دیکھنے کو ملیں گے دوسری طرف سے ڈارشیز ہو سکتے ہیں ڈارشیز کا کوئی کنفرم نہیں ہی نہیں نیکسٹ آتے ادھر سے سنڈی سکسر کے اوپر مرفی ہے کیٹ پیٹرسن ہے مرفی دیکھو وہی ہے آف بریک بولر بھائی یہاں سے آپ سامنے ٹیم میں میچ پیری کی کھیلنے کے چانس کم ہے ٹیڈونٹیز تو کھیلے نہیں ہے فرسٹ کلاس میں وگرہ ٹھیک 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 نکال رکھ ہے ونیو کی رہنے بینکروفت کے اچھا کھل ایوریز کی طرف مد دیکھ نا کیوں کیونکہ چھے میں سے تین بار تو نو ٹھیک ہے اس واجہ سے ایوریز کی ٹھیک ہے سات میچ میں 176 ہے مویس سین میچ میں 168 اور جیسان سنگا آٹھ میچ میں ماتر ڈیڑھ سورنس کے ساتھ میں تو یہ رہتے ہیں ہمارے لئے آج کے ساتھ سین اب نے چھے میچ میں آ پر نکال ساتھ وکیٹ اب آتے ہیں نکل کر اپنے سیکشن کے اوپر 23 میچ سکس سامنے کہی تک بھی ٹھنڈر کبھی ٹک ہی نہیں پائی 23 میں سے 16 جیت سکس سکس ساتھ ہی میچ جو جیت پائی ہے سکس جیتنے چانس یہاں پر بھی میں بولوں گا ہائی رہنے والے باقی اگر بات کریں ڈیڈر کی تو 18 match 492 رن سے 76 ھائی ایس ھائی 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 63 زیادہ رنس نہیں ہے even finisher ہوتے ہوئے بھی ھائی 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 233 ہے جو 10 match 13 194 جیم ھائی 129 ھائی 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 435 ھائی 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 ایک میچز اور اگر رنز کو کمپیر کرے تو تھوڑا سا کم ہی ہے اس کے بعد میں آتے ہیں بولرز ایکشن کے اوپر بولر کبھی ڈسپونڈ نہیں کرتے سی نیبٹ سولہ میچ پر بائیس وکیٹس ڈارشیس ہے تیرہ میچز میں سولہ وکیٹس کے ساتھ میں سٹیو اکیف کے بارہ میچ پر پندرہ وکیٹس ہے تینوں ہی جو اچھے بولرز ہیں اسپیشلی چاروں ہی جیکسن برٹ تو کیونکہ ایسا ہے نا کی ابھی آیا ٹیم میں سوری تھوڑے کم میچز کے لئے جیکسن برٹ نے اگنش تنڈر اس ویسے تو سین ہے بہت ڈارشیس ٹیو کی ایس تینوں ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈینیل سیمس کے بھی ایون نو میچ میں تیرہ وکیٹس ہیں کرس گرین کے تھوڑے سے کم رہتے ہیں ایون وینیو پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا گا گرین کے اتنے زیادہ وکیٹس نہیں تھے ہینڈرکس کے ساتھ میں ساتھ اور گریندر سندو یہاں تھوڑا سا مہنگا ثابت ہوتا ہے جب سکسرز کا اگنش میں کھیلتا ہے تو یہ رہتے ہیں اپنے ہیڈ ٹو ایڈ لیڈر جو بولنگ سیکشن سے آتے ہیں سکرینشوٹ اگر تمہیں لینا ہو تو بھائی بلکل لے سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے یہاں سے کیونکہ میرے کو کمنٹ سیکشن کوئی تو بول رہا تھا سکرینشوٹ نہیں لینے دیتا ویڈیو دیکھ لیا کرو ایک دو بارہ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے اگر آپ تم کو ایک دو سلیٹ دیکھنے ہیں کیا کرو گے سکرینشوٹ لے کے دیکھو پلیئر بیٹل کی بات کریں جوڈن سلک جو ہے وہ تین بار آؤٹ ہو چکا ہے ڈینیل سیمس کے اگنش میں جوش فلپ جو ہے وہ گرندر سندو کے اگنش میں دو بار وکٹ دے چکا ہے ڈینیل سیمس کے اگنش میں بھی دو بار آؤٹ ہو ہے پھر یہاں پھر بھی 42 بول کرتے آؤٹ ہو ہے سندو نے آٹھ بول میں کیا کارٹس بیٹرسن بھی سندو کے اگنش میں نو بول میں دو بار وکٹ گما چکا ہے وہیں پر دوسری طرف بات کریں تو کیمران بینکروفٹ کیوں تھوڑا سار اس کی اوکشن بنتا ہے سی وی سی کے لئے جیکسن برڈ نے بھائی تین بار آؤٹ کیا ہے اٹھارہ بول میں جو بہت زیادہ دکھتو علی بات ہے اس کے علاوہ اولیور ڈیویز ہے سٹیو کیف کے اگنش میں چار بول میں دو بار آؤٹ ہو چکا ہے سی ایل 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 س کہیں زیادہ رہتے ہیں ٹیم کی بات کریں ٹیم میں ابھی کے لیے میں نے وینکروفٹ کو رکھا ہے وکیٹ کی برسیکشن سے فلیپ کے ساتھ میں میں نہیں گیا ہوں ونس ہے میرے پاس میں فلیپ اگر رکھنا ہو تو ہیوکس کی جگہ رکھ لینا ہے ہیوکس پر میں تھوڑا بھروسہ دکھا رہا ہوں باقی ایلیکس یلس ہے ڈیویز ہے ڈینیل سیم جیک ایڈوارڈز ہنڈرکس ہو گیا سندو ہو گیا دو اپنے بھروسہ من بولرز دونوں کو پکیا کیپٹن وائس کیپٹن کیپٹن تو ڈینیل سیم سے دیکھو بہتر کوئی بنے گا نہیں وائس کیپٹن اپشنز آپ کے پاس میں کافی اچھے اچھے ہیں جیسے کہ آپ سین ایبٹ کو وائس کیپٹن کر سکتے ہو ہینڈرکس آپ کے پاس میں ایک وائس کیپٹن کے لیے اپشن بنتا ہے یا اگر تھوڑا رسک لینا ہو تو ایڈوارڈز وغیرہ کے ساتھ میں بھی جا سکتے ہو جوہل فلال ابھی کے لیے اچھا کرتے ہو انہیں ضرارہ ہیں بیٹنگ بھی ٹھیک کر جاتے ہیں بولنگ سے بھی ایک دو ویکٹ نکال لیتے ہیں تو یہ جاتے ہیں ابھی کے لیے ٹیم اور سب چیزے باقی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دیکھو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو فٹاوٹ سے وہ بھی کر لو اور باقی اول دو بیشت اس میچ کے لیے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جارا جلدوں